رب زیدنی علماء رب زیدنی علماء دد کر میری دو جہانوں کے مالک مصیبت میں میں نے پکارا ہے تجھ کو الحمدللہ نحمدہو ونستقینہو ونستغفر ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن صیات عمالنا من یعضی اللہ فلا مزل له من یزلیله فلا هادي له واشخد ان لا الہ الا اللہ واشخد ان محمد عبدوه ورسوله اما بعد فانا خر الحديث کتاب اللہ وقر الحديث حديث محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر العمور محدساتها وكل محدسة بدعا وکل بذغت دلال وکل دلالة في النار قال اللہ تعالیٰ في القرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ السمی الغلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ حقا تقاته وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُمْ مُسْلِمُونَ رَبِّ شَحْرِ صَدْرِ وَيَسْرِ لِي أَمْرِ وَحْلُ الْعُقْدَةَ مِلِسَانِ حاجت روا جس کی ذات میں کوئی شکوا نہیں جس کے دانش میں کوئی شکایت نہیں برخطہ سے اللہ رئیب ہے درد و سلام محبتِ وحی کتاب حکمت کے مالک صاحبِ تاز ولمِ راج وبراخ صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام اس پر کے جس کی سنگ پاروں نے گواہی دی سلام اس پر کے جس کی چانتاروں نے گواہی دی درود اس پر کے جس کی زندگی رحمت تھی رحمت ہے درود اس پر کے جس کا تذکرہ قینی عبادت ہے اللہم صلی علیہ محمد وعلیہ محمد کما صلیت علیہ ابراہیم وعلیہ ابراہیم انکا حمید ومجید اللہم بارک علیہ محمد وعلیہ محمد کما بارکت علیہ ابراہیم وعلیہ ابراہیم انکا حمید ومجید بردران اسلام اور پس پرداز سننے والی اسلام کی موزز مہتبر قواتین اللہ کا بے پناہ فضل اور کرم احسان ہے کہ اللہ وحدہ لا شریکہ لہو نے ایمان والے گھرانے میں پیدا فرمایا اللہ کا شکر و احسان ہے کہ اللہ وحدہ لا شریکہ لہو نے مردوں سے مانگنے سے بچایا اللہ کا شکر و احسان ہے کہ اللہ وحدہ لا شریکہ لہو نے اپنے در پر جھکنے والا ہمیں بنایا اللہ کا شکر و احسان ہے کہ اللہ بہدہو لا شریک علیہو نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیمات پر عمل کرنے والا بنایا ایزان محترم جس طرح سے آپ تمام اس بات سے باقی بھی واقع ہیں کہ ہماری یہ کوشش ہوتی ہے کہ وقت اور حالات کی مناسبت سے جمعہ کا خدوا دیا جائے تاکہ امت مسلمہ امت مرہوہ کو اس کا بہترین فائدہ ہو اسی زمن میں آج کے جمعہ کے قدوے کا عنوان ہم نے لائے ہیں کیا اللہ ناراض ہے انشاءاللہ العزیز وقت اور حالات ہمارے سامنے ہیں کن حالات سے انسانیت گزر رہی ہے کیا حالات سے دوچار ہیں کیا واقعات سے دوچار ہیں کیسے نفسہ نفسی کا معاملہ چل رہا ہے ہر طرف موت کا ننگا ناچ ہے ہر طرف آہٹے رونا بلکنا لگا ہوا ہے عزیزان محترم آخر وجوہات کیا ہو سکتی ہوں گی وہ اللہ جس کے بارے میں میرے اور آپ کے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ اپنے بندوں سے مذہب کا تعلق نہیں ہے تمام کے تمام انسان اللہ کے بندے ہیں میرے اور آپ کے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ بہدہو لا شریکہ لہو اپنے بندوں سے ستر ماہوں سے زیادہ محبت کرتا ہے اللہ اکبر وہ ماں جو اپنے بچے کی ذرا سی آہٹ پر اپنے نیند کو خراب کر دیتی ہے وہ ماں جو سردیوں کا موسم ہو تو اپنے بچے کو جب کچھا ہو جاتا ہے تو کچھے میں خُس ہو کر اپنس جو ہے بچے کو سوکھے میں سلا دیتی ہے ایک ماں اپنے بچے سے اتنی محبت کرتی ہے کہ اس کے لئے سب کچھ نچھاور کر دیتی ہے وہ اللہ ایسی ستر ماہوں سے زیادہ محبت کرتا ہے تمام دنیا کے انسانوں سے اب وہ رب جو ستر ماہوں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے ہمیں ان حالات میں کیوں چھوڑ دیا کیا واقعات ہیں میرے حرکات و سکنات کیا ہیں میرا انداز بیان کیا ہے میرے چینے کا سلیخہ کیا ہے میں کماتا کیا ہوں میں رہتا کیسے ہوں میری کمائی کا حصہ کہاں جاتا ہے میں کہاں پر یہ خرش کرتا ہوں پڑوسی کے ساتھ میرے سلوک کیا ہیں ماں باپ کے ساتھ کیا سلوک روا رکھا ہے یہ تمام تر وہ سوالات ہیں جو مجھے اور آپ کو اپنے گریبان میں مو ڈال کر سوچنا چاہیے کہ اتنے خطرناک حالات اب سے پہلے اس امت پر نہیں آئے تھے نہ انسانیت پر آئے تھے جن حالات سے آج امت مرہومہ امت مسلمہ لا الہ الا اللہ کے پڑھنے والے دو چار ہیں اور وہ لوگ بھی دو چار ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کا انکار کیے ہوئے ہیں تمام کے تمام انسانوں پر اللہ نے بے ایک وقت ایسے عذاب کا نزول کر دیا جس کا تصور کسی دنیا کے ملک کے رہنے والے باشندوں کو نہیں تھا وجوہات کیا ہو سکتی ہوں گے زیدان محترم کیا وجوہات کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ اتنے خطرناک حد ساتھ سے مجھے اور آپ کو جہنا دو چار کر کے رکھ دیا آؤ جاننے کی کوشش کریں کہ اللہ کسی قوم پر عذاب لاتا کب ہے آقر کسی قوم کو عذاب سے دو چار کرتا کب ہے اللہ وحدہو لا شریکہ لہو پھر وہ قوم بلکنے لگتی ہے پھر وہ قوم تڑپنے لگتی ہے پھر اسی قوم کے کچھ لوگ پنٹ کر اللہ کی بارگاہ میں آتے ہیں اور توبہ اور استغفار کرتے ہیں اور اپنے آپ کو سربا سجود کرتے ہیں اپنے غلطیوں کی پناہ چاہتے ہیں اپنے غلطیوں کی معافی چاہتے ہیں جب کچھ لوگ پلٹ کر ایسے حالات میں اللہ کی طرف جاتے ہیں تو اللہ وحدہو لا شریکہ لہو ان معصوم لوگوں کی دعاوں کو سن کر ان کے دعاوں کو عرش مغلہ پر پہنچا کر اللہ وحدہو لا شریکہ لہو انسانوں پر رحم کرنے والا ہوتا ہے لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے جو غیر رمضان میں ہماری زندگی تھی رمضان میں بھی وہی ہماری زندگی ہے غیر رمضان میں پھر بھی زندگی کچھ بہتر تھی رمضان میں ہماری زندگیوں کو ہم نے اور بدترین بنا لیا اس طریقے سے کہ غیر رمضان میں پھر بھی انسان گیارہ بجے یا بارہ بجے یا ایک بجے تک اپنے آپ کو بستر کے حوالے کر دیا کرتا تھا لیکن رمضان کا مہنہ آیا تو ہم نے یہ سمجھا کہ رات کو جاگنا ہے اور سارا دن سونا ہے سب سے پہلے اللہ کی ناراضی کا سبب میں نے اور آپ نے یہ بنایا اس کائنات کے اندر تباہی کا ذریعہ میں اور آپ یہ بنے کہ اپنے رب کو راضی کرنے کے بجائے میں رات رات بھر بیٹ کر رات کو جات میں جاگ جاگ کر کے صبح فجر تک میں جاگ کر کے فجر کے تیم آ کر کے دو لخمیں کھا کر کے اپنے آپ کو نین کے حوالے کر کے ذہرہ دن بستر کے حوالے میں نے کر دیا اللہ کی تخلیق میں مداخلت کر دی اللہ کے خانون میں مداخلت کر دی بھلے رمضان میں اللہ دعائیں سننے کا وعدہ کرتا ہے رمضان میں اللہ تعالیٰ نیکیوں کو بڑا کر دینے کا وعدہ کرتا ہے رمضان میں اللہ وعدہ لا شریکہ لہو ایک دوسرے کے دلوں کو نرم کر دیتا ہے رمضان میں اللہ واحدہ لا شریکہ لہو اپنے عبادتوں کے دروازے کھول دیتا ہے رمضان میں اللہ واحدہ لا شریکہ لہو جہنم کو بند کر دیتا ہے رمضان میں اللہ واحدہ لا شریکہ لہو جنت کو تیس دن کے لیے اوپن کر دیتا ہے کھلی رکھ دیتا ہے چوبیس گھنٹے جنت کے دروازے کھلے ہیں اور ان میں سے جو روزے دار مرتا ہے جو روزہ رکھ کر مرتا ہے جو اللہ کے خاطر روزہ رکھا تھا بھوک اور پیاس کے لیے نہیں پڑوسیوں کو دکھانے کے لیے نہیں دوستوں میں نام کمانے کے لیے نہیں اپنے آپ کو جو ہنا بھوکا پیاسا رکھنے کے لیے نہیں بلکہ اللہ کی خوش نودوی کے لیے اللہ کو راضی کرنے کے لیے جس نے بھوک اور پیاس کو برداشت کر لیا اس کا انتخال ہو جاتا ہے اللہ نے وعدہ کر لیا اس بات کے اوپر کہ جنت کے دروازوں میں سے ریان ہے اللہ وحدہ لا شریک اللہ کہتا ہے کہ یہ ریان دروازہ صدقہ کرنے والوں کے لیے نہیں نماز پڑھنے والوں کے لیے نہیں حج کرنے والوں کے لیے نہیں جہاد کرنے والوں کے لیے نہیں بلکہ یہ ریان کا دروازہ میں تیز دن تک کھلا رکھ دیتا ہوں ان کے لیے جو میرے خاطر بھوک اور پیاس کو برداشت کیے ہیں جو میرے خاطر راتوں کو جاک کر عبادات کیے ہیں جو میرے خاطر ذکر و اذکار کیے ہیں جو میرے خاطر خوران کی تلاوت کیے ہیں جنہوں نے میرے خاطر اپنے آپ کو میرے حوالے کر دیا حرام تو دور کی بات ہے حرام احلال بھی انہوں نے اپنی زبان پر رکھنا گوارہ نہیں کیا یہ عمل اگر کرتا ہے انسان تو اللہ پھر بھی راضی ہو سکتا ہے لیکن اتنے حالات خراب ہونے کے باوجود کیا ہم نے ایک جگہ بیٹھ کر یا رات کے سہ پہر سے پہلے اٹھ کر سہر سے پہلے اپنی نین کو خراب کر کے رات کے تیسرے پہر سے پہلے میں رب کے سامنے مسلح ڈال کر بیٹھ گیا اور اپنے کمزور ہاتھوں کو اللہ کے سامنے دال دیا اور اپنے چھوٹی زبان سے اللہ سے معافی طلب کرنے لگا کہ اللہ کیا ہے غلطی زندگی غلطیاں کیا ہے اللہ لیکن تیرا دروازہ تو مغفرت کے لئے کھلا ہے نا میرے پاک پروردگار ہماری غلطیوں پر پردہ ڈال دے میرے اللہ ہم کو کامیابی عطا فرمائے اللہ رہے انسان اللہ اسے بچا لے اللہ کیا ہم نے ایک دن بھی بیٹھ کر اپنے رب سے مانگنے کی کوشش کی نہیں اللہ ما شاء اللہ رمضان آیا تو ہم یہ سمجھ بیٹھتے ہیں کہ کھانے پینے کا مہنہ ہے جاگنے کا مہنہ ہے دن میں سونے کا مہنہ ہے زیادہ گھومنے کا مہنہ ہے ابھی تو اللہ کا کرم یہ ہو گیا کہ رات کو حکومت نے کرفیو لگا دیا اگر یہ کرفیو اگر نہیں ہوتا تو یہ بدترین خسلت والی خوم جو ہم ہو چکے ہیں آج نبی کے فرمان کو پیروں تلے راوند کر اللہ کے احکامات کو ٹھوکروں میں اڑا کر ہم بازاروں کی زینت بنے ہوئے ہوتے ہم بازاروں کی زینت بنے ہوئے ہوتے اللہ نے یہ بھی دیکھا کئی سال تک موقع دیا دیکھتے ہیں میرے بندے کیا کرتے ہیں دیکھتے ہیں میرے امتی کیا کرتے ہیں دیکھتے ہیں کہ میرے بندے کدھر جاتے ہیں اللہ نے بی سیوں سال تک موقع دیا مجھے اور آپ کو بی سیوں سال تک اللہ نے عبادت کا موقع دیا بی سیوں سال تک اللہ نے رمضان جیسا مہنہ دیا لیکن یہ خوم صدرنے کا نام نہیں لی یہ خوم اپنے آپ کو سمالنے کا نام نہیں لی یہ خوم رب کی ناراض کی مل لینے کا کام کرتے رہی اور آج میرا اور آپ کا رب ناراض ہو گیا جب ناراض ہوتا ہے خوم تو کلام اللہ قرآن مجید کے اندر اللہ نے واضح کر کے بتا دیا سانے نو سو برس تک ایک امت نوم علیہ السلام کی اس سرزمین پر روب اور دب دبے کے ساتھ جی رہی تھی مطانعت کے ساتھ خوشی کے ساتھ کھانے پینے کے ساتھ عائش اور رنگ رنگلیوں کے ساتھ جی رہی تھی نو سو پچاس برس معمولی بات نہیں ہے میری اور آپ کی زندگی تو پچاس یا ساٹھ سال کے مل جاتی ہے تو غنیمت کا موقع ہے نو سو پچاس برس تک ایک امت جی رہی ہے اس سرزمین پر اللہ کا رزق کھا کے اللہ کی نام فرمانی کر کے اللہ موقع دے رہا ہے لیکن جب اللہ وحدہ لا شریک علہو نے دیکھا کہ اب یہ قوم سدھرنے کا نام نہیں لیتی نبی درمیان میں موجود ہیں نبی ابھی گئے نہیں نبی علاقہ نہیں چھوڑا نبی درمیان میں موجود ہیں اللہ نے آسمان سے کہا اب یہ قوم سدھرنے والی نہیں میرے اور میرے نبی کی نافرمانی میں لگی ہوئی ہے میرے اور نبی کے قانون کو میٹنے والی ہے اپنی نفسانی خواہشات کو پوری کرنے والی ہے میرے لائے ہوئے قانون میں مداخلت کرنے والی ہے آسمان سے جبرائیل کو بھیج بھیج کر میں نے انہیں سدھرنے کا موقع پر آہم کیا تھا وہی بے ڈھنگی چال سے جینے والی یہ قوم ہے اللہ بہدہو لا شریکہ لہو نے نبی کی نگاہوں کے سامنے ان کی آل اور اولاد کو دفن کر دیا پانی کے خجونہ بہاؤ کے اندر بہا دیا اس امت کو ان کی امت کو نو سو پچاس برس تک جو امت چی رہی تھی شان سے آنن فانن پانی کے اندر دبا دبا کر ختم کر دیا چیخ و پکار کا ماحول رہا کوئی بچانے کے لیے نہیں آیا کوئی دادرسی کے لیے نہیں آیا پتہ یہ چلا کہ جہاں کہیں اللہ اس کے رسول کی جب خلاف فرضی ہوتی ہے اللہ کے خانون کی مخالفت ہوتی ہے نبی کے فرمان کی مخالفت ہوتی ہے انسان اپنی خواہشات کے تلے جینا سیکھ لیتا ہے تو اللہ بہدہو لا شریکہ لہو مہینے سال دیتا ہے ایک عمر دیتا ہے ایک صدی بھی دیتا ہے لیکن جب کھینچنے پر آ جاتا ہے تو جس طریقے سے آج جل جل کر مر رہے ہیں دفن ہو ہو کر دہنا ہاں ہاں کار مچا ہوا ہے ہر گھر ماتم قدہ بنا ہوا ہے ہر دوہ کھنا غماندہ بنا ہوا ہے ہر چہرے پر افسردگی چھائی ہوئی ہے یہ برکتوں کا مہنہ یہ فضیلتوں کا مہنہ یہ مغفرتوں کا مہنہ یہ بابرکت مہنہ آسمان سے رحمتوں کا نزول کا مہنہ یہ شبِ خدر کا مہنہ یہ نزولِ خران کا مہنہ خوشیوں کا مہنہ تھا لیکن اس مہنے میں ایسا غم ایسا غم ایسا غم کہ ہم نے تو اپنے زندگی میں پہلی مرتبہ اس غم کو دیکھ رہے ہیں دعا کرو وقت ہے تمہارے پاس آج بھی یاد رکھو یہ راتوں کا جاگنے کا سسٹم ختم کرو یہ گھر کی چھت بڑی امدہ اور بہترین ہے میں یہی گھر نہیں کہہ رہا جہاں کہیں اللہ کے گھر ہیں آج بھی اللہ کے گھروں کو ہم نے ویران ڈال دیا آج بھی ہم نے اللہ کے گھروں کو ویران ڈال دیا کتنے لوگ آ رہے ہیں نماز میں کتنے لوگ ہیں ترابی میں بازاروں میں پھرنے کے لیے وقت افطار کے بعد ٹوٹ پڑ کر پان سگرنٹ بیڑی کھانے میں وقت حریص اور ہوتل کی چائے پینے میں وقت لیکن اللہ کے گھر میں بیٹھنے کے لیے وقت نہیں اب سے پہلے اللہ نے بہت موقع دیا تھا بہت موقع دیا تھا کہ آؤ میرے گھر میں آؤ آؤ میرے گھر میں آؤ جو چاہے مانگو تمہیں دینے کے لیے میں تیار ہوں جب ہم نے اللہ کے گھروں کو ویران کرنا شروع کر دیا فجر میں دو تین چار آدمی جو عام دنوں میں مسجد میں ہوتے ہیں زغر میں بہت کم مغرب میں چھٹی ہوتی ہے تو مر جاتی ہے مسجد عشاء میں اور زیادہ لوگ آ جاتے ہیں ہم نے اللہ کو ناراض کرنے کا سامان مہیا کر لیا اور پھر جب ہم نے برسوں تک اللہ کے گھروں کو ویران رکھا اللہ ناراض ہوا آج میرے اور آپ کے گھر ویران ہو رہے ہیں آج میرے اور آپ کے گھر ویران ہو رہے ہیں اس پر بھی میں اپنے آپ کو جھکاتا نہیں ہوں اس پر بھی میں اپنے آپ کو ندامت میں لاتا نہیں ہوں اس پر بھی میں اپنے رب کو راضی کرتا نہیں ہوں اس پر بھی میں اپنے رب کا ذکر کسرت سے کرتا نہیں ہوں کیا ہو گیا ہے تمہاری جوانیوں کو کیا ہو گیا ہے تمہارے جو علم حاصل کیا ہے اس کو کیا ہو گیا ہے ہمارے گھروں کو کہ ہم چاہتے ہیں کہ اچھی نین مل جائے اس لیے کہ دنیا میں جو چین سے سو جاتا ہے نا پھر خبر میں اسے چین سے نہیں سونے دیا جاتا اتنا تکر کے رکھ لیجئے اس لیے میرے اور آپ کے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب ساری کائنات سو جاتی ہر طرف سائیں سائیں کی آوازیں آتی ہر شخص نین کی آگوش میں چھلا جاتا میرے اور آپ کے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون نبی دوست جس کا تذکرہ اللہ نے واضح طور پر کہا کہ میرا نبی معصوم انیل خطا ہے میرے نبی کے میں نے اگلے اور پچھلے گناہوں کو معاف کر دیا ہے پچھلے نبیوں سے جو کچھ بھی کچھ نہ کچھ تو گلتیاں ہوئی تھی لیکن میرا نبی تو وہ بھی گلتی نہیں کرتا ہے ہم نے اس سے معصوم انیل خطا بنا کر پیدا کیا ہے وہ نبی رات کے اندھیرے میں امت سو رہی ہے پوری انسانیت سو رہی ہے میرا نبی رات کو اٹھتا ہے بے مسلح ڈالتا ہے دو رکعہ چار رکعہ آٹھ رکعہ جتنی طاقت ہوتی ہے میرا نبی نماز ادا کرتا ہے اور سجدے میں چلا جاتا ہے اور سجدے میں جا کر اپنی زندگی نہیں مانگتا یا اللہ دشمن سے بچا نہیں کہتا بلکہ مالدار بنا دے نہیں کہتا یا ٹوٹے پھوٹے گھر میں کیسا رہوں نہیں کہتا میرے پاس اونٹ نہیں ہے نہیں کہتا میرے پاس میرے بیویاں بھوکی مر رہی ہے نہیں کہتا بلکہ وہ نبی اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے اپنے رب کو منوانے کے لیے میرا رب جو مجھ سے بچھڑ گیا ہے یا رونٹ گیا ہے میرا رب اس رب کو منوانے کے لیے میرا نبی سجدے میں اپنے سر کو ڈال دیا کرتا اور سر کو سجدے میں ڈال کر ماہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ انہاں فرماتی ہے کہ نبی جب اپنے سر کو رات کی اندھیرے میں سجدے میں ڈال دیتے اور اپنے رب کو منواتے تو آپ کے سینے سے جیسے ہنڈیاں کھالتی ہے وہ اسی آواز آتی ایک دفعہ میں نے کان لگانے کے جرت کی کہ میرا نبی چاہتا کیا ہے اخر اپنے رب سے مانگتا کیا ہے اخر نبی کی کان جب نبی کی بیوی نے ماہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ انہاں نے اپنے کان کو نبی کی آواز کے طرف لگایا نبی کہہ رہے تھے کہ اے اللہ یہ میری امت اے اللہ یہ میری امت اللہ اکبر وہ نبی میری اور آگ کی فکر میں رات کو جا کر اللہ سے مانگ رہا ہے کہ میری امت کو آسانی کر دینا میری امت کو کامیاب کر دینا میری امت کی بھلائی کر دینا یہ امت ان کے لئے تو نہیں مانگا ہوگا نبی نے میں سمجھتا ہوں ایسا ان کے لئے تو نہیں مانگا ہوگا تو دانیاں مونڈ مونڈ کر نبی کی سنت کو بدرام کرتے ہیں پینچوں کو نیچے لٹکا لٹکا کر نبی کی سنت کا بدنام کرتے ہیں خبالیاں سن سن کے نبی کی سنت کا بدنام کرتے ہیں قرآن پڑھنے انہیں نہیں آتا ذکر کرنے انہیں نہیں آتا مسائل انہیں نہیں معلوم کونسی نماز کتنے رکعت ہیں انہیں نہیں معلوم کس مسجد میں کونسی نماز کا کا ٹائم ہے انہیں نہیں معلوم قرآن میں کتنی آیتیں ہیں اسے نہیں معلوم قرآن میں کتنی صورتیں ہیں اسے نہیں معلوم نبی کی سیریت مبارکہ کیا کہتی ہے نہیں معلوم اسلام کی تاریخ اسے نہیں معلوم اسلام مجھ سے کیا چاہتا ہے نہیں معلوم رب کی مرضی کیا ہے نہیں معلوم تمام تر چیزوں سے غافل ایسی امت کے لیے تو اللہ کے نبی نے نہیں مانگا ہوگا مانگا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس آیت کے زمن میں مانگا ہے کہ اللہ نے کہا سورہ عمران کی آیت عمرہ 102 میں اللہ نے کہا یا ایوہ اللہزین آمن اتق اللہ حقا تقاتے ہی اے ایمان وعلوم اب محاسبہ ہے میرا اور آپ کا جو اس آیت کے زمرہ میں آیا وہ ایمان والا کہل آیا سن لینا الگ ہے سمجھ لینا الگ ہے کرنا الگ ہے کرنا الگ ہے آج صرف سننے آ گیا فلانِ عالم صاحب بہت اچھا بولتے ایک گھنٹہ بیٹھ کے سنا کیا کر آب ہے زندگی میں کیا انخلاب آیا آپ نے زندگی کے اندر بی بی کو نمازی نہیں بنا سکا اولاد کو فرما بردار نہیں بنا سکا اولاد کو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا مطلب نہیں سمجھا سکا افسوس صد افسوس عزیزانِ محترم غرص کہنے کا مقصد یہ ہے عزیزانِ محترم کہ آج میں اور آپ اپنے رب کو ناراض کر کے چیرے ہیں اللہ نے کہا اے ایمان والو ڈرو اللہ سے جیسا اس سے ڈرنے کا حق ہے اللہ اکبر کیسا حق ہے بھئے اس کا ڈرنے کا مسجد میں آتے ہی پوری شرافت مسجد کے پاہر پوری زلالت ایسا ڈر ہے اس کا کہ اللہ صرف مسجد کے اندر موجود ہے اللہ گھروں میں بازاروں میں نہیں ہے اللہ بزنس میں نہیں ہے ہر جگہ اللہ ناظر ہے ياد رکھنا تمہیں دیکھ رہا ہے اللہ سڑک پر چل رہے ہو نگاہ کہاں ڈال رہے ہو اللہ دیکھ رہا ہے بزنس کر رہے ہو کتنا جھوٹ بول رہے ہو دیکھ رہا ہے اللہ مسجد میں عبادت کیلئے آئے ہو کیا ذہن لے کر کے آئے ہو دیکھ رہا ہے اللہ سا مسجد سے نکل کر جا رہے ہو گھروں میں داخل ہو رہے ہو کیا مسطح سے داخل ہو رہے ہو دیکھ رہا ہے اللہ اللہ ناظر ہے جو حاضر کا جو نقیدہ ہے وہ باطل اقیدہ ہے اللہ کبھی بھی حاضر نہیں ہے اللہ آسمان سے دیکھتا ہے اپنے عرش سے دیکھتا ہے ہر ایک دنیا کے کائنات کے ہر جہے جگہ پر اس کی نظر ہوتی ہے تو غرص کہنے کا مقصد یہ عزیزان محترم کہ اللہ بہدہو لا شریکہ لہو نے مجھ سے اور آپ سے کہا کہ اے ایمان والوں نہ یہودی نہ عیسائی نہ مجوسی نہ مشرک نہ کافر کسی سے اللہ مقاطب نہیں ہے عیسائیت کے اندر بلکہ اللہ مقاطب ہے میرے اور آپ سے مقاطب ہے جو لا الہ الا اللہ کا دعویٰ کرنے والے ہمیں اور آپ دعویٰ کرتے ہیں نا مسلمان ہیں مسلمان نبی کے نام پر جان لے لیں گے جان دے دیں گے نعرے بلند کرتے ہیں نا عاشق رسول کا نعرہ بلند کرتے ہیں نا کہاں ہے دوست کہاں ہے اللہ سے ڈرنے کا حق کس کو کہا جاتا ہے حجام کے پاس بیٹھ کے وسترہ چلانے سے پہلے اللہ کا ڈر پیدا کرو ازاں ہوتے ہی مسجد کے طرف نہیں آکے بازار کو جانے سے پہلے اللہ کا ڈر پیدا کرو رات رات بھر بیٹھ کر بےہودہ فہش چالان ہو جائے گا بابو روڈ پہ آئیں گے تو موڑھاک کے نکلنا ہے اس سے چاہے تمہیں نقصان ہو یا فائدہ ہو لیکن تم موڑھاک کر کے نکلنا ہے ایک ہزار روپے کا چالان یہ معمولی دو کوڑی کا چوتیوں کی لوگ پڑھ رانے والے خانون کے تم اتنی عزت کرتے ہو کہ ڈر رہے ہو روڈ پہ نکلنے کے لیے کہ موڑھے ماس اگر نہیں لگاؤں گا تو ایک ہزار کا چالان ہو جائے گا اتنا خوف بیماری کا ڈر ماس کا ڈر خانون کا ڈر پولیس کا ڈر ارے کتنے ڈروں سے تم ڈر ہوگے اگر تم ایک رف سے ڈر لیے ہوتے تو یہ تمام کے ڈر تمہاری اللہ تمہاری جوتیوں میں ڈال دیتا ہے انشاءاللہ تمہاری جوتیوں میں ڈال دیتا ہے اس ڈر کو لیکن کہاں ہے بتاؤ ڈر ہے اللہ کا نہیں افتار سے پہلے چبوتنے پہ بیٹھ کے باتاں کرتے ہیں بیٹھیں گے ٹائم پاس نہیں ہو رہا کھیل گود میں سہر کے بعد بغزہ آئے کریں گے ٹائم پاس نہیں ہو رہا رات کو بڑھ باغلوں کے عوصہ جاگیں گے نین نہیں آ رہی استغفراللہ ربی یہ تمام حکمات اور کام اللہ کے ڈر سے ہونے چاہیے اللہ تیرا ڈر ہے تورے سونے نباہ میں کہا ہے کہ رات آرام کے لیے دیئے میں سونے کے لیے تیار ہوئی در پیدا ہونا چاہیے کسی کا مال اٹھانے سے پہلے اللہ تُو نے چھوڑ کے ہاتھ کٹنے کا حکم دیا ہے تیرا ڈر ہے میں اب اس کو نہیں چھو سکتا میں سے غرص کہنے کا مقصد یہ ہے عزیزان مہترم کہ جہاں تک ڈر کا تعلق ہے ہم ہر جگہ اللہ سے ڈرنا چاہیے ایک ایک قدم ڈالتے ہوئے اللہ سے ڈرنا چاہیے ایک ایک بات کہنے سے پہلے اللہ سے ڈرنا چاہیے ایک ایک نگاہ اٹھانے سے پہلے اللہ سے ڈرنا چاہیے اس لیے کہ اللہ خود کہا ہے کہ حقہ تُقاتے ہی جیسا اسے ڈرنے کا حق ہے ویسے ڈر آ جائے ویسے ڈر آ جائے اور جب تمہارا آخری وقت آئے موت کا جب وقت آئے تو تمہارا نام فرما برداروں میں شامل ہونا چاہیے مسلمانوں میں شامل ہونا چاہیے آج تو معاملہ یہ ہے لینڈ گرابر ہے پوری زندگی زمینہ چوری کے بیچ کے گھایا مر گیا اس کی فوٹو بھی سوشل میڈیا میں دال کے بھر رہے ہیں کہ اللہ ان کے لیے مغفرت کی جو ہے نہ دعا کرو ان کے لیے جنت میں عالی مخام عطا کرے استغفراللہ اللہ کے خزب کو دعوت دینے والی بات ہے یہ سود خور مر گیا جھوٹ بلنے والا مر گیا لوگوں کو غیر ضروری جیلوں میں فسانے والا مر گیا جتے لوگ مر رہے داڑی منڈا چکنا مر گیا نبی کی سنت خبر میں نے لکے گیا ساتھ انہیں بھی مر گیا تو لکھ دے رہے اس کے لیے میں مغفرت کی دعا کی جائے یہ اللہ کو ناراض کرنے والی بات ہے اللہ پوچھے گا کہ میں یہ خانون کے خلاف آیتیں بھیجا تھا داڑی موننے کے خلاف آیتیں بھیجا تھا سود لینے کے خلاف آیتیں بھیجا تھا شرک کرنے کے خلاف آیتیں بھیجا تھا زمینوں کو غرز غیر رہے کھانے کے خلاف آیتوں کو بھیجا تھا یہ تمام تر چیزیں جتے تو مغفرت کی دعا چاہ رہا ہے بے وقوف میں نے تو اس کے خلاف کہا تھا کہ لینگ گرابر کو زمین دھسادے کی خیامت تک دھنستا چلا جائے گا ساتھ زمینوں کا توخ بنا کر اس کے گلے میں ڈال دیا جائے گا سود لینے والا آدمی کل اللہ اس کے رسول سے جنگ کرنے کے برابر عذاب لے کر کے آئے گا زنا کرنے والا آدمی جہنم کے آخری درچے میں پہنچنے والا آئے گا شراب پینے والا آدمی ہمیشہ جہنم میں رہنے والا ہوگا داڑی موننے والا آدمی اس پر عذاب خبر پکا ہو جائے گا یہ تمام تر چیزیں جو اسلام کے خلاف انسان کرتا ہے اور ہمارے دلوں سے اللہ کا در ختم ہو گیا اللہ سے اتنی محبت نہیں ہوئی جتنی ان ظالم لوگوں سے ہیں کہ ان ظالموں کی محبت نہ کہہ رہے ہو کہ ان کے لئے مخفرت کی دعا کر دو بڑے ہی افسوس کے ساتھ لکھا جا رہا ہے کہ انہوں انتخال کر گئے ارے اچھا بات دھرتگاہ بوجھ کم ہو گئے آئے کوئی عالم اگر مرتا کوئی حافظ اگر مرتا تو دل کو دکھ ہوتا ہے کہ اللہ خیامت کے خریب تو علم کو اٹھا رہا ہے حافظ کا انتقال ہو گیا تو قرآن اٹھ گیا اس سرزمین سے عالم کا انتقال ہو گیا تو علم اٹھ گیا اس سرزمین سے دکھ ہوتا ہے ان کے لئے مخفرت کی دعا کی جا سکتی ہے لیکن آج اللہ کو ناراض کرنے والے اللہ کو جتنا ناراض ہو سکتا ہے اتنا ناراض کرنے والے کلمات میرے اور آپ کے پاس آگئے اللہ کو راضی کرنے کا ایک بھی اصول میں نے اپنایا نہیں ایک بھی اصول نہیں اپنایا میں نے اور آپ نے اسلامی تاریخ کو بھلا دیا نبی کو جو تکالیف ہوئی ان تکالیف کو بھلا دیا صحبہ کے جو حجرت کے مرحلے تھے ان کو بھلا دیا صحبہ کے جنگوں کے جو نحلت ہوتی تھی جو زخم کڑ جاتے تھے ان کے ان زخموں کو بھلا دیا جو عورتیں بیوہ ہو کر اپنے زندگیاں گزارتی تھی ان کو بھلا دیا صحبہ کے بچے یتیم ہوتی تھے ان کی قسمہ پرسی کیسا ہوتی تھی وہ بھلا دیا اسلام کی پوری تاریخ کو میں نے اور آپ نے بھلا دیا یہود اور نصارہ کے تمام ترشوبوں کو میں نے اپنے زندگی میں لا لیا اب اللہ ناراض نہیں تو اور کیا ہوگا آج بھی وقت ہے میرے اور آپ کے پاس آج بھی وقت ہے میرے اور آپ کے پاس کیونکہ ظلم اور بربریت کا ننگا نا چھوڑا جائے اللہ کو راضی کرنے کے پورے تاریخ حرب اختیار کیے جائے پورا حصول اور ضابطہ لائے جائے زندگیوں میں ورنہ بہت سارے لوگ تو زمین دوست ہو گئے آج اور کل میں کل میری اور آپ کی باری بھی ہو سکتی ہے جب خبر میں جائیں گے تو کیا ساتھ لے کر کے جائیں گے کیا لے کر کے جائیں گے اچھے عمال یا برے عمال اچھے لے جاؤ گے تو ائر کنڈیشن لگ جائے گا خبر کے اندر انشاءاللہ اور وہ ائر کنڈیشن ایسا جس کا کرنڈ کبھی بند نہیں ہوتا جس کو کبھی صاف کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی جنت کی ٹھنڈی ہوا اللہ وعدہ کر رہا ہے کہ تمہاری خبر میں دے دوں گا تم اچھے عمال کر کے آؤ برے عمال کر کے جاؤ گے یہ منحوس چہرے لے کر کے جاؤ گے یہ منحوس عمال یہ بگڑتے ہوئی زندگی لے کر کے جاؤ گے یہ گناہوں کی بڑی پوٹلی ساتھ میں لے کر کے جاؤ گے اللہ وعدہ کرتا ہے اپنے نبی کے ذریعے سے کہ ان کا بیچھونا بھی آگ کا ہوگا اوپر اڑنے کی چیز بھی آگ کی ہوگی اوپر آگ اور نیچے آگ اس آگ کے درمیان میں اس کے جسم کو تپایا جائے گا اب تیاری کرو اور آپ کیا کر سکتے ہیں رب کو کیسے راسی کر سکتے ہیں یاد رکھنا عزیزان محترم جب کبھی دنیا میں عذاب آیا نبی کے دور میں بھی وبائیں آئیں تعون آیا پلیگ آیا اور تاجب کریں گے بڑا ہشیار جرسمہ ہے یہ نا جس کو میں نے اور آپ نے تراش کر اللہ سے زیادہ اس کا ڈر بٹھا لیا اللہ سے زیادہ اس کا ڈر ہو گیا کوئی بیمار ہے بلکہ معلوم ہو گیا ارے کیا ہے کہ بھئے سمٹم دکھ رہے ہیں کرونا کے جیسے اس کے گھر کو جانا چھوڑ دینے لوگا لکھو بھائی باتی نہ کرو رفون بن کر لو نہائی تو بھی نہیں ہے وہ لوگ ختم تو اللہ سے زیادہ ڈر تو یہ کرونا کیا ہو گیا اور انہیں اتنا ہشیار ہے انہیں بھی دیکھ لیا کرونا کرو پچھلے جو وبائے آتی تھی یہ بھی سن لیجے کہ پچھلے جو وبائے آتی تھی وہ وبائے جانوروں پر بھی آتی تھی انسانوں کے ساتھ جانور بھی تلپ تلپ کر مرا کرتے تھے چھرین پرین مرا کرتے تھے بھیڑے بکریاں مرا کرتے تھے اس دے منظر عجیب ہوتا تھا لیکن یہ جو جرسمہ نکل کر کے آیا ہے یہ جرسمہ بڑا ہشیار ہے یہ جانوروں پر جو ہے نا اٹاک نہیں کرتا یہ چڑیوں پر کبھوں پر پرندوں پر کبوتروں پر اٹاک نہیں کرتا اس کو معلوم ہے کہ کبوتر اپنی فطرت نہیں بدل سکتا اللہ کی مرضی کے مطابق جیتا ہے چھرین پرین اللہ کی اپنی مرضی کے تحت جیتے ہیں انسان کو اللہ نے بڑے فقر سے بنایا تھا خلیفہ بنایا تھا میرا تابیدار میرا حکم کے تابید چلے گا کہا تھا میں نے اس کے صدھار کے لیے چھرین اور پرین کے پاس نبیوں کو نہیں بھیجا میں نے اس انسان جب بھی بگڑا اس کے پاس میں نے نبیوں کو بھیجا نبی آتے رہے فرمان سناتے رہے نبی آتے رہے اچھی باتیں بتاتے رہے نبی آتے رہے بگان کو دور کر کے اچھائیاں خائم کرتے رہے اس کے باوجود یہ انسان نمہ حیوان صدھرنے کا نام نہیں لے رہا ہے اب ایسا آؤں گا ان کے درمیان میں کہ ان کے زندگیوں کو اجیرن کر کے رکھ دوں گا ان کو ایسی تکالیف میں مبتلا کر دوں گا جن کو مرنے سے پہلے کلمہ بھی نصیب نہیں ہوگا ان کو ایسی تکالیف میں دوں گا کہ یہ تڑپ تڑپ کر مریں گے اللہ بہدہو لا شریک اللہو کے حکم سے یہ جو ناراضگی اللہ کی چل رہی ہے یہ جرسمہ صرف انسانوں کو ہی پریشان کر رہا ہے چیونٹی کو پریشان نہیں کرتا جو سب سے معصوم اور چھوٹا جنور ہے مچھر اسے پریشان نہیں ہے اور وہی مچھر سے انسان بھی پریشان ہے کوئی پریشان نہیں دنیا کے اندر پریشان اگر ہے تو یہ پانچ فٹ کا جسم لیا ہوا چھ فٹ کا جسم لیا ہوا یہ طاقتور بھاری بھرکم انسان پریشان ہے اب کیا ہوگا نہیں معلوم اب کس کو کیا ہے نہیں معلوم ذرا سا بخار آیا پریشان گلے میں درد ہوا پریشان تب یہ ذرا قراب ہوئی پریشان ہاتھ پہر میں درد ہوا پریشان تو یہ جرسمہ ایک جو ہے ہمارے خلاف انتخام لے کر کے آیا ہے جس میں رب کی ناراض کی معلوم ہوتی ہے ایک انتخام ہے یاد رکھنا اس بات کو ورنہ دنیا کی ہر شئیس سے نقصان اٹھاتی لیکن کوئی نقصان نہیں اٹھا رہا سوائے انسان کی ابھی بھی وقت ہے اللہ اشارہ دے رہا ہے ورنہ آنے والے حالات سیاسی طور پر سہتی طور پر سماجی طور پر بڑے کرمنات اس ملک میں بنائے جا رہے ہیں جس کا اندازہ شاید آپ کو نہیں ہوگا اس لیے کہ آپ تو رمضان کو بھی کھیل کت کا مہینہ بنائے نا یا تو تجارت کا مہینہ بنائے یا سونے کا مہینہ بنائے یا تو پھر چار دوست ایک جی کے جمعہ ہو کے ادھر ادھر کے خصے سنا کے رات گزارنے کا مہینہ بنائے اندازہ نہیں ہے تم کو کیا چل رہا ہے جہاں الیکشن آ ہوتے وہاں پہ جاتا ہی نہیں یہ مرز جہاں الیکشن آ نہیں ہوتے وہاں یہ مرز آ جاتا پورے لیڈران جمگھٹا بنا کے موہوں پہ ماس نے ہزاروں کا مجموعہ جمع روڈ پہ ایک آدمی ماس نے لگا کے گیا تو مجرم استغفراللہ ربی یہ انتقام نہیں تو اور کیا ہے دوستو اٹھو ابھی بے وقت ہے تمہارے پاس اللہ نے وقت دیا ہے تمہیں جاگو آج کی آج کے دن اپنے آپ کو رب کے حوالے کر دو اپنے آپ کو رب کے حوالے کر دو مانگو اپنے رب سے گڑ گڑا گڑ گڑا کر پانچوں نمازوں میں مانگو رات کی اندھیرے میں مانگو نیند کو خراب کر کے مانگو سہر سے پہلے مانگو افتار سے پہلے مانگو ترابی کے بعد مانگو ہر نماز کے بعد مانگو آپ تجرب کریں گے انسان سے انسان بار بار مانگتا ہے تو انسان ناراض ہو جاتا ہے کہ انہوں جب بھی دیکھیں مانگتے بھئی دور سے دیکھ لے گئے بھلتے انہوں مانگتے بھئی در سے چلے آئیں گے چلو تو انسان انسان سے مانگے تو بیزار ہو جاتا اور میرا رب ایسا ہے جو نہیں مانگنے سے ناراض ہو جاتا یہ ہے رب وہ رب کو منوانا ہے مجھے اور آپ کو یہ حالات کو بدلنے کا واحد ذریعہ مسلمان ہے اس کائنات کے لئے یاد رکھنا ہے اس بات کو اس ملک کے اندر امن شانتی اگر چاہتے ہو تم اگر اس ملک کے باشندوں کی زندگیوں کو بچانا چاہتے ہو تم اس ملک سے بیماری کو خطرن ختم کرنا چاہتے ہو تم تو مسلمانوں تم کھڑے ہو اٹھ کر کے منواؤ اپنے رب کو سجدے میں نا کر مانگو تمہارا سر اٹھنے سے پہلے انشاءاللہ ضرور اللہ سننے والا ہے سنے گا انشاءاللہ بہت دن تک گناہ کر لیے نا اب پکارتے چوبیس گھنٹے میں سن لینا ناممکن سی بات ہے کس تو اللہ تمہارے بھی آزمائش کرے گا کہ بندہ پکارا اب کتنا یقین کرتا یہ بھی تو دیکھیں پکارتے جو ہونا بولتا یا اتمنان سے لیتا یہ بھی تو دیکھیں آخر غلطیوں کتنی کرے اس کا کوئی احساس نہیں مانگتا ہی ہو جانا ارے مانگ رہا ہوں بھائی آٹھ دن سے مانگ رہا ہوں کچھ بھی نہیں ہوا ابھی تک ارے بے وقف انسان اللہ کی مرضی اگر تجان لیتا تجان لیتا تو سمجھ میں آ جاتی تو یہ الفاظ نہیں بولتا تیرا کام مانگتے رہنا ہے ان کا کام دیتے رہنا ہے ان کو معلوم ہے کہ بندہ کب اچھا چاہتا ہے اس کو ضرورت کب ہے کبھی اس کی ضرورت پوری کرنا ہے اللہ کو سب سے بہتر معلوم ہے آؤ رب کو راضی کرنے کے دو طریقے ہیں یاد رکھو اس بات کو ایک اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تمہارے پاس اگر ایک خجور ہے کچھ مال زیادہ نہیں ہے تمہارے پاس ایک خجور ہے تمہارے پاس اس خجور کو تم بیچ میں سے چھیر دو آدھا آدھا کر دو آدھا اپنے لئے کھالو اور آدھا اللہ کے راستے میں خرچ کر دو کوئی بھوکا ہے تو اس کو کھلا دو یا کسی اور کو آدھا خجور تم پیش کر دو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ آدھا خجور تمہیں جہنم سے جانے سے بچا لے گا اللہ کہا ہے جتہ آیا آندو بھئی وہاں سے آ رہا آندو بھئی انکر سے آ رہا آندو بھئی بہت مجبور ہوں بہت خلاش ہوں بہت پریشانی والا ہوں انہوں بھی دے دیئے دال لیا انہوں بھی دے دیئے دال لیا انہیں بھی دے دیئے دال لیا سم میرے کو ہونا بازوالا بھوکا رہا تو رہا میرے کو کیا کرنا ہے حالات تو یہ ہے ہمارے حالات تو یہ ہے ہمارے دوست بدلو خرچ کرنے کی عادت دالو دس روپے ہے تو پانچ روپے غریبوں میں خرچ کرو پانچ روپے گھر والوں کے ویستے لے جاؤ اللہ وحدہو لا شریکالہو اس ایک ادا پر تمہاری وہ پانچ روپے خرچ کرنے کے بنیاد پر تم سے بڑی بڑی مصیبتوں کو دور کر دے گا بڑی بڑی بیماریوں سے تمہارے حفاظت کرے گا تم کو جنت میں جانے کا موقع دے دے گا جہنم سے تمہیں بچا لے گا ایک ذریعہ تم بناو صرف اللہ تمہارے لئے بہترین ذریعہ ذرائع بنانے والا ہے دوسری بات چاہتے ہو کہ یہ مرض ختم ہو جائے امن و آمان کا ماحول پیدا ہو جائے ہر طرف خوشیوں کی لہر دوڑ جائے لوگوں کے چہروں سے غم ختم ہو جائے تو یاد رکھنا اللہ کی ذات میں کبھی شرک مت کرنا کسی خبر والے سے یہ نہیں سمجھنا کہ انہوں ہماری بیماری دور کرنے والے ہیں کسی خبر والے کے سامنے سر جھکا کر یہ تصور نہیں رکھنا کہ یہاں سے میری بگڑی بننے والی ہے کسی خبر والے کے سامنے ہاتھ پھیلا کر یہ نہیں سمجھنا کہ غریبوں کا نمازنے والا ہے ارے عصیب سا فلسفہ ہے آنکھوں سے دیکھ کے بھی انسان نہیں سمجھ سکتا ختم اللہ علا قلوبہم کا اللہ نے کہ ہم نے اس کے دلوں پر ایک پردہ ڈال دیا ہے دیکھتا ہے اس نے سمجھ نہیں سکتا کچھ بھی کیونکہ اگر کوئی غریب نماز کی درگاہ پر اگر گیا ہے تو مانگنے والوں کے زیادہ تر تعداد غریبوں کی ہے ارے غریبوں کو اگر نماز دیتے تو مالدار ہو کے چلے نہیں جاتے تھے یہ حولہ جا کے بات بات کے آرہا غریب نماز کے میدان میں بول کے عجیب سا فلسفہ ہے سمجھتا ہی نہیں انسان تو یاد رکھنا اس ملک میں امن چاہتے ہو بھائی شارگی چاہتے ہو سہت چاہتے ہو خوشی چاہتے ہو غم ختم کرنا چاہتے ہو وبا کا خاتمہ چاہتے ہو تو رب کائنات خالقِ مالکِ عرض و سمان تمام کائناتوں کا مالک جس کی ملکیت میں ذرہ برابر کسی کا تخل نہیں ہے ہر شئے اس کی جو ہنا ملکیت میں ہیں وکیلہ مالک ہے اس کی ملکیت میں کسی کا دخل نہیں ہے اس رب کو منواؤ ادھر ادھر مو مارتے پھرو گے تو یاد رکھنا حالات صدرنے والے نہیں ہیں غرص کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو کچھ بھی غلطیاں ہم نے آدھے رمضان تک رمضان کو لے کر کی ہے روزوں کو لے کر کی ہے کھلنے کھنے سے حاصل کیا ہے دوستو بیکار کی گفتگوز حاصل کیا ہے دوستو رات بر بے فضول کے جک کے سارا دن سونے سے تمہارا روزہ مکمل ہو جائے گا نہیں یہ نمت کرو اللہ کے واسطے ابھی ہمارے پاس بارہ تیرہ دن بچے ہوئے ہیں الحمدللہ یہ بارہ تیرہ دن میں ہم اتنی عبادتیں کریں گے انشاءاللہ اپنے رب کی ایسی دعائیں کریں گے اپنے رب سے ایسا اپنے آنکھوں سے آنسو بہائیں گے اپنے ہاتھوں کو پھیلا پھیلا کر اپنے رب سے اتنا مانگیں گے اتنا مانگیں گے کہ یہ ملک میں ہمارے ذریعے سے امن اور شانتی قائم ہو جائے انشاءاللہ پھر اس ملک کے ان ظالموں کے یہ پتا چل جائے کہ یہ ملک میں مسلمان ہیں تو امن شانتی قائم ہے یہ ملک سے مسلمان ختم ہو جائیں گے تو یہ ملک بھی تباہ و برباد ہو کر رہ جائے گا دشمن کو یہ نعرہ بھی مجھے اور آپ کو دینا ہے منواؤ اپنے رب کو بہت ناراض ہے میرا رب کبھی اٹھو اور رات میں مانگو دل کی قیفیت کیا ہوتی ہے دیکھنا دل کی گہرائی سے مانگو دل لگا کر کے مانگو لو لگا کر کے مانگو یہ تصور رکھ کر کے مانگو کہ میں اپنے رب کے سامنے کھڑا ہوا ہوں میرا رب ڈیریکٹلی میری بات کو سن رہا ہے میرا رب کوئی بات میری ریجیکٹ نہیں کرتا اے اللہ تو ہی ہے میرا سہارا تو ہی ہے میرا اللہ سہارا تو ہی میری مدد کرنے والا ہے اللہ ایک تصور کے ساتھ تم مانگو پھر تمہارا دل اندر سے گواہی دے گا کیا گواہی دے گا تم خود سن لینا اس کو انشاء اللہ سے دعا ہے یا اللہ وحدہو لا شریک علہو جو کچھ بھی کہا گیا ہے کہنے والے کو سننے والوں کو صحیح طور پر عمل کرنے کی توفیق دے میری اللہ یا اللہ جو کچھ بھی کتاہیاں غلطیاں ہمارے درمیان میں ہیں میرے پاک پروردگار ان غلطیاں کو اپنی رحمت سے دور فرما دے یا اللہ ہم بن اسرائیل کی امت نہیں ہم نبی کی امت ہیں میرے پاک پروردگار یا اللہ تو اس نبی کی امت میں پیدا کرنے کا کوئی خاص مقصد بھی ہے میرے غفر و رحیم یا اللہ ہم بھل چکے ہیں ہمارے سبق کو یا اللہ ہم کو پھر سے ہمارا سبق یاد دلا دے میرے پاک پروردگار پھر سے ہم کو املا کروا دے میرے پاک پروردگار پھر سے وہ جذبہ و محبت صرف تیرے سامنے ہاتھ پھیلانے والا صرف تجھ سے مدد حاصل کرنے والا بنا ہے اللہ یا اللہ یہ وبا ہے تو اسے ختم فرما دے اپنے رحمت سے اللہ یہ مرض ہے تو شفا دے دے میرے پاک پروردگار یا اللہ یہ کوئی سادی شگر ہے تو اس کے پردے کو آشکارہ کر دے میرے غفور رحیب یا اللہ جو بیمار حل ہیں ان کو شفا ایک کاملہ آجیل آتا فرما میرے پاک پروردگار جو بینٹی لیٹر پر پڑے ہوئے ہیں موت و زندگی میں جوج رہے ہیں اللہ ان کے لیے زندگی بہتر ہے تو زندگی دے کر صحت مند بنا کر ان کے اہل خانہ میں بھیج دے میرے پاک پروردگار ورنہ وہ تکلیف میں جوج رہے ہیں اللہ ان کے لیے موت بہتر ہے تو موت دے دے میرے پاک پروردگار یا اللہ جتنے لوگ صحت مند ہیں ان کی حفاظت فرما میرے پاک پروردگار ہر مرض میں صفہ شفا دے میرے اللہ ہر وبا میں شفا دے میرے اللہ یا اللہ صحت اور تندرستی اتا فرما جب تک جیئے ایمان پر جیئے خاتمہ ہوں تو ایمان پر ہو میرے پاک پروردگار یا اللہ خبر پرستی سے ہماری حفاظت فرمائے اللہ پیر پرستی سے ہماری حفاظت فرمائے اللہ گنڈا جھنڈا پرستی سے ہماری حفاظت فرمائے اللہ جب بھی زبان سے نکلے تو لا الہ الا اللہ کا کلمہ زبان سے نکال دے میرے پاک پروردگار ہمارے ماں باپ کی خدمت کرتے ہیں جنت میں جانے والا بنا دے میرے اللہ ہمارے ماں باپ کی خدمت کرتے ہیں جنت میں جانے والا بنا دے اللہ ہمارے ماں باپ کی خدمت کرتے ہیں جنت میں جانے والا بنا دے اللہ جتنے لوگ گزر گئے ہیں میرے غفور رحیب وہ نیک عمال لے کر آئے ہیں تیری بارگاہ میں ان کی مغفرت فرما دے میرے پاک پروردگار ان کی مغفرت فرما دے میرے پاک پروردگار یا اللہ اس رمضان کے روزوں کو خبول فرما میرے اللہ بھوک پیاس کو خبول فرمائے اللہ اس رمضان کی نمازوں کو خبول فرمائے اللہ قرآن کی ترابت کو خبول فرمائے اللہ نماز ترابی کو خبول فرمائے اللہ اللہ صدقہ و خیرات کو خبول فرمائے اللہ یا اللہ افطار کے وقت جب پیٹ میں جلن ہوتی ہے اللہ سامنے نعمتیں رکھی ہوتی ہے میرے پاک پروردگار لیکن جررت ہماری نہیں ہوتی کہ وقت سے پہلے کچھ کھجور یا کٹھنڈا پانی ہمارے حلق سے اتار لے دلوں میں رچا اور بسا دے میرے پاک پروردگار جیسے تجھ سے ڈرنے کا حق ہے میرے اللہ ویسی زندگی ہمیں عطا فرمائے میرے پاک پروردگار یہ لاوبالی پنی اس کی زندگی سے ہماری حفاظت فرمائے اللہ ہر سجدے کو خبول فرمائے اللہ ہر رکو کو خبول فرمائے اللہ ہر خائدے کو خبول فرمائے اللہ ہر قیام کو خبول فرمائے اللہ ایک درہم تیرے راستے میں خرچ کرتے ہیں اللہ اسی کو جنت میں جانے کا ذریعہ بنا دے اللہ جہنم سے بچنے کا ذریعہ بنا دے میرے پاک پروردگار یا اللہ یا اللہ جھوٹ سے ہماری حفاظت فرما غیبت سے ہماری حفاظت فرما بہتان سے ہماری حفاظت فرما چوری سے ہماری حفاظت فرما اللہ یا اللہ یا اللہ جتنے یہاں بیٹھے ہیں اللہ دل کی گہرائی سے تجھ سے مانگ رہے ہیں میرے پاک پروردگار ہماری دعاوں کو قبول فرمائے میرے اللہ ہماری دعاوں کو قبول فرمائے میرے اللہ ہماری دعاوں کو قبول فرمائے اللہ تجھ کو تیرے تمام ناموں اور صفات کا واسطہ ہے ہماری دعاوں کو قبول فرمائے ہماری دعاوں کو قبول فرمائے ربنا تقبل منا انکا انتا السمیع العلیم و تبعالینا انکا انتا التواب الرحیم وصل اللہ تعالی علا خیر خلقہ محمد وعلی وصحابی اجمعین بالرحمت کا یا ارحم الراہمین والحمدللہ رب العالمین یفقه قولی